بسم اللہ الرحمن الرحیم روزِ محشر کچھ لوگوں کو ایک ہے شکرِ نعمت جو امام نے کہا بارِ الٰہ جو احسان تو نے کی ہے مجھ پر اس کے شکر سے مجھے غافل مت کرنا یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزِ محشر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بارِ الٰہ کیا وجہ ہے اس کی ہم تو جب بھی تو نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے تھے تو اللہ فرمائے گا بس انہی جملوں پر ختم کر رہا ہوں اللہ کہے گا کہ نعمت پر شکر ادا کرنا کمال نہیں ہے بلکہ جس واسطے سے وہ نعمت ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں محمد و عال محمد علیہ السلام کے واسطے سے ملتی ہیں تو اگر ہم صرف نعمت کا شکر ادا کریں گے تو یہ نائنصافی ہوگی ہمیں نعمت کے شکر کے ساتھ ساتھ اس واسطے کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ جس واسطے سے ہمیں نعمت ملی ہے ملتی ہیں